سلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زمیر پاکستانی جو سیاست میں گرمہ گرمی جو ایک حلچل سی ہے وہ جاری ہے عدالت نے انوازشید صاحب کو کال اجازت دے دی ہے کہ بیرون مول جا کر اپنا علاج کروائیں اب حکومت اور کہا یہ جارہا ہے حکومت اور مسلم لیگ نون دونوں کو فیس سیونگ مل چکی ہے کال سے آرڈر ہو چکا تھا کال شام سے انوازشید صاحب کے نام اسیل سے نکالنے کا مگر تحال نام اسیل سے نہیں نکالا گیا دوسری جانب انتہائی اہم مول پر وزیراعظم عمران خان صاحب بھی چھوٹی پر چلے گئے ہیں کچھ یہ بھی کیا سریں کی جاری ہیں کہ سیول ملٹی جو تلوقات ہیں ان میں بھی تنو آ چکا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ کچھ معاملات پر ان کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں بتا جارے لیکن ساتھ اب ہم آج کے جو اس ویڈیو میں ڈسکیشن کریں گے کہ نوازشید صاحب لندن سے واپس آئیں گے نہیں آئیں گے کہ جب ان کی سیحت ٹھیک ہو جب ان کو ڈکٹر واپس آنے کا کہیں پھر وہ آ سکتے ہیں لہذا یہ ہے کہ اب ان کی جو صورتحال ہے ڈکٹر ان کو کہیں گے ان کی سیحت جو ہے اللہ کرے بہتر ہو جائے مرگر کیا حالات بنتی ہیں اس پر آج ہم ڈسکیشن کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تذیرکار آمیر زیاسب سر آپ کا بہت شکریہ جناب سر سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ کل کا فیصلہ آیا ہے سر آپ سمجھتے ہیں کہ سر دونوں کو فیسننگ ملیا یا صرف میرٹ پر فیصلہ ہوا ہے سر یہ دہر جو آپ دیکھیں کہ ایٹرونی جنرل کا جو بیان آیا منصور صاحب کا اس میں انہوں نے تحفظات کے اظہار کیا ہے اسی طرح بہت سارے جو ایک انڈیپینڈنٹ تذیرکار ہیں انہوں نے اس پر بات کی قانون گو جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اندر جو ہے دراصل جو ہے کیونکہ فیصلے جب آ جاتے تو آپ بات کر سکتے ہیں اس فیصلے پر ترازات ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عدلیہ نے کوئی بہت زیادہ ریائیتیں اور بہت زیادہ ضرورت زیادہ حمدردانہ رویہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب یا شریف خاندان کے لیے روا رکھا ہے اب تک اور ظاہر ہے کہ ایک عام پاکستانی کو تو اس قسم کی ترجیحی سلوک نہ ملتا ہے نہ ہم نے دیکھا نہ سنا کہ اس کے کہتے ہیں فوری کیس کی سماعت ہو جائے فوری انسانی حمدردی کے بنیادوں پر کہ جس چیز کی روایت ہماری یہاں نہ ہو قانون میں وہ نئی روایتیں ڈالی جائیں تو یقیناً میں اس میں بحث نہیں کر رہا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت جو ہے خراب نہیں ہے بلکل ان کی طبیعت خراب ہے انہیں علاج مالجے کی بھی ضرورت ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی فیصلہ اگر ہوتا ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو آپ قانون آئین کے مطابق کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے یہاں ماضی میں تو کبھی مجھے ہم نے نہیں سنا کہ کسی مریض کو جو ہے علاج کے لیے آپ رہا کر دیں اور اتنا رہا کرنے کہ وہ بیرون ملک بھی جا سکتا ہے تو اس میں جو سوال یہ نشان ہے میرے خیال میں درست ہے جی اچھے سر یہ جو سوال یہ نشان ابھی ایک عدالتی جو ابھی جو جس قسم کا عدالت کا فیصل ہے اس کے بعد ہر عوام ہر پاکستانی کے ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہاں سر یہ بھی ایک یہ یہ بھی ایک صورتحال بنتی جاری ہے کہ عوام کا جو اعتماد ہے انہی داروں پر وہ اٹھ رہا ہے آپ اس کو کتنا خطرناک سمجھتے ہیں جس طریقے سے یہ دو یعنی کہ یہ ایک پاکستان کی بات کی گئی تھی لیکن اب دو دو پاکستان کی جو بات امیروں کے لیے رد قانون ہے غریب کے لیے لگ ہے تو یہ سر پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں نہیں تو ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو اور کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے عوام کو عوام لیکن پہلے سے بھی ہماری یہاں الیٹیزم جو ہے وہ تو بہت پرانی چیز ہے نا اور ہمیشہ سے جو ہمارے ادارے ہیں وہ جو دولت بن طبقہ ہے اس کو سرف کر رہے ہوتے ہیں لیکن اتنا بلیٹن طریقے سے اتنا کھل کے تو ہمیں ماضی میں روایت نہیں ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا پر لوگ جو ہیں شک و شبہ کا اظہار کریں گے اترازات کریں گے سادشی تھیوریاں نہیں نہیں قسم کی جنم لے گی جس میں آپ آرن فورس سے لے کے دلیہ تک سب کو سب پہ لوگ قیسہ رہیاں کر رہے ہیں جو میرے خواہ میں ریاست پاکستان کے لیے بلکل اچھی بات نہیں ہے اور اس میں عدلیہ اگر ہماری اعلی عدلیہ خاکم بدہن کمپرومائز ہوتی ہے یا لوگ اس پہ بلا وجہ کی ترازات کرتے وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے تو اگر عوام کا جو ہے رشتہ ان کا اعتماد جو ہے متزلزل ہو جاتا ہے اپنے اپنی ریاست پر اپنے ریاست کے داروں پہ تو وہ ریاست کے لیے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے امیخال میں اس کے تدارک کے لیے جتنا جلد یہ لوگ اقبامات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک آسان حل ہے کہ رول آف لاؤ ہو رول آف لاؤ جو ہے وہ ایک ریڈی لگانے والے کے لیے بھی وہی اسی طرح سے حرکت میں ہے جس طرح ایک بہت ہی امیر و کبیر شخص کے لیے آتا ہے یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خصوصی مرات کے مستحقوں جرم کر کے بھی اور وہ لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں چھوٹا سا چارانے کا کوئی چوری کریں یا کوئی بیمانی کریں ان کو ان کے ساتھ آپ زیادہ سختی سے پیش آئیں اور ان کے آہ میں آپ کو تو پتہ نہیں ہمیں تو اتفاق ہوئے کئی مرتبہ جیلوں میں جا کے دیکھنے کا تو وہاں پر جو ایک بچارے غریب قیدی کی خاندان کے ساتھ جو ذلت آہ کہتے ہیں نا جیل کے گیٹ سے شروع ہوتی ہے تو ہر جگہ پہ وہ تلاشی دیتا ہے رشوت دیتا ہے اور پھر جا کے ملاقات ہوتی ہے کام آدمی کی تو یہ حالت ہوتی ہے اوپر سے پھر یہ بڑے دھنوالوں کی دوسری حالت ہوتی جی سر ایک چیز آج شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو بھی فیسنگی بل چکی ہے حکومت کو بھی مل چکی ہے اب پاکستانی سیاست میں خوشگوار دن آنے والے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ خوشگوار دن آنے والے ہیں سر بھائی اگر آپ روایتی سیاست کے انداز سے دیکھے تو شیخ رشید صاحب نے سولہ آنے بات کی ہے کہ سب کو سب کا ون ون سیچویشن ہے کہ جو اپوزشن ہے ان کو بھی فیسنگ مل گئی دھرنا بھی ختم ہو گیا نواز شریف صاحب بھی باہر چلے گئے کل کو انشاءاللہ زرداری صاحب پہ بھی سترہ کبو ہوگا رحم ہوگا خوشی شاہ پر بھی ہوگا باقی لوگوں پر بھی ہوگا اور حکومت جو ہے اس کو ذرا سے بریدنگ سپیس ملے گا لیکن یہ کس چیز کی قیمت پر ہو رہا ہے یہ میرا سوال ہے وہ قیمت یہ ہے کہ جی آپ آپ نے جو عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے تساب کا آپ چھوڑیں کہ آپ نے مطلب ہے مہنگائی کم نہیں کی آپ نے مطلب ہے لوگوں کی تکالیف میں اضافہ ہو گیا چلیں یہ بھی امبرداشت کر لیں گے جو آپ کا بنیادی نعرہ تھا اس تک میں اگر آپ کو جو ہے پیچھے اٹنا پڑ رہا ہے مختلف وجوہات کی بنا پر تو کوئی اچھی بات نہیں ہو رہی تو لانگر رن میں یہ چیز بری ہے شورٹ رن میں اگر ہم پرگمیٹک حساب سے دیکھیں تو جی بڑے اچھی چیز ہے اس کا مطلب لیکن یہ سمجھیں کہ اس ملک میں کوئی تبدیل نہیں ہونے جا رہا کچھ ہے اس ملک میں جو ایک الیٹ سٹیٹ ہے یہ اسی طرح سے کام کرے گی یہ جو ہے عام آدمی کے لیے کام نہیں کرے گی انہی کے لیے کل کوئی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ لوگ جن پر بڑے بڑے الزامات ہیں پانچ سال بعد وہ یا ان کے بچے یا ان کے حال اولاد جو ہوگی وہ آ کر بیٹھی ہوگی وہ اکمرا ہوگی یہاں پر اور پھر ہم اسی طرح سرکھ جا رہے ہوں گے جی اچھے سار ایک چیز جو ابھی آپ بات سار ابھی آپ جو ایک بات کر رہے تھے اس ملک میں الیٹ کلاس کے حوالے سے تو سار ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان صاحب پر جب بات آتی ہے انہوں نے کہا کہ میں چوروں کا اعتصاب کروں گا یہاں پہلیٹ کلاس ہے اس کا اعتصاب ہوگا لیکن جب اعتصاب کی بات آتی عمران خان نے کہا کہ میں ان کو بغیر شورٹی بانڈ کے نہیں جانے دوں گا تو ہمارے میڈیا نے شور مچایا کہ یہ انسانی اندر بھی نہیں ہے بلکہ سیاست کی جا رہی ہے جب عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ میں انسانی اندر بھی بنات پر ان کو بھیج رہا ہوں تو پھر کہا جا رہا ہے یہ دیل ہو رہی ہے تو سر عمران خان صاحب کے بیان کے بعد میڈیا جس قسم کے سر وہ ہماری ڈوائیڈ ہے سر تو یہ ایسے صورتحال کو اب کس لئے سے دیکھتے ہیں سر دیکھیں میڈیا بھی جو ہے کوئی عوام دوست کردار ادا نہیں کرتا ہے ہمیں اس بات کو ایڈمنٹ کرنا چاہیے ہمارا میڈیا جو ہے وہ بڑے لوگوں کی ایلیٹ کلاس ہی کی رنمائندگی کر رہا ہوتا ہے اگر ہماری حکومتے اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بچہ جمہورہ کتنا اتنا سنسٹیو ہو جائیں کہ میڈیا اگر تعریف کرے گا تو وہی کام کریں گے اور میڈیا کے برائی کرے گا تو اس کام سے ڈر جائیں گے تو بھائی اس طرح سے بریاستیں نہیں چلتی ہیں ایک بیانیاں تو بنائی جاتا ہے نا سر بناتا ہے نا میڈیا بناتا ہے لیکن میڈیا غلط بیانیاں بھی تو بناتا ہے میڈیا جو ہے میڈیا میں کوئی سارے تو افلاتون اور وہ نہیں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ارستونی بیٹھے ہوئے وہ بھی بیچارے ایسے ہی ہیں مطلب اپنے کام زندے کے لیے ہم لوگ آ کے تماشا کرتے ہیں سکرین کے اوپر بات یہ اگر سچی بات کی جائے تو میڈیا کا کردار انتائی منفی ہے میڈیا جو ہے سنسنی خیزی کا شکار ہے میڈیا جو ہے نون ایشیوز کو ایشیوز بنا دیتا ہے جو عوام کے اصل مسئلے ہیں ان پر بات نہیں کرتے ہیں ہم ریٹنگ کے قیدی ہیں ہم لوگ ہم لوگ کیا بات کریں گے کہ جو آپ بات کرو کہ میڈیا کو سنسیٹیو نہیں میڈیا سنسیٹیو نہیں ہونا چاہیے ہمارے اداروں کو اور ہماری ریاست کو ان کو جو چیز قانون میں ہے اور جو چیز ریاست اور پاکستان کے مفاد میں وہ کام کرنا چاہیے اب وہ جو ہے قانون کی سربلندی یا قانون کے مطابق اگر آپ فیصلے کریں گے تو اس میں پھر آپ جو ہیں ڈھیل نہیں دیں گے آپ ڈھیل نہیں کریں گے آپ وہ کریں گے کہ اگر کسی نے کوئی کام غلط کیا ہے اس کو ساملنی چاہیے اب اس میں یہ ہوگی جی کیونکہ فلا خاندان کا ہے تو وہ مطلب ہے ان کا بلو بلیڈڈ لوگ ہیں ان کو شرصہ نہیں ملے گی اور ہم اور آپ جو ہیں کیونکہ مظہور طفقے کے لوگ ہیں ہمیں الٹا ڈانگ دیا جائے گا تھانے میں تو یہ تو بڑا ظلم زیادتی ہے کسی صدی میں ریاست کیسرہ نہیں چل سکتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ یہ جتنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے سارے یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہو ہے سر آپ کو لگتا ہے سر لیکن اگر میں وہ بات کروں کہ جی جو کہ پروٹیکلی کریک بات ہے اس میں تو یہ کہ جی ہماری عدلیہ آزاز ہے عدلیہ جو ہے اس نے اپنے تہیں جو ہے قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا لیکن پتہ نہیں کیا وجہ جب قانون کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا تو لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا ہے یہ میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جی آپ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں وہی بات نجیفی صاحب جو ہیں وہ کسانی مارڈر ٹون کمیشن کے سربراہ ہوتی ہیں وہی شباہ شیر صاحب کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں سترہ قتلز کا ساتھ آج اسی شباہ شیر صاحب کی بیان الفی پر ادماد بھی کیا جاتا ہے جب اس کا خود اس کا بیٹا جیل میں ہے ایک بیٹا اشتیاری ہے دوسرے اس کے اپنے جو دماد ہیں وہ بھی اشتیاری ہیں تو جب اس طرح کے سر دالت اگر اقدامات اٹھائے گی تو سوال تو اٹھیں گے سر کے جی میں یہی ارس کروں کہ سوال اٹھ رہے ہیں نا تو وہ مطلب ہے وہ تو نظر آ رہے ہیں میرے خیال میں معزز جو ججز رات ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ کیوں اتنے متنازع بن رہے ہیں اور کیوں لوگ اس پر بات کر رہے ہیں اتنا تو میرے خیال میں ہماری آلہ عدلیہ کو اور جو ہمارے آلہ عدلیہ کے چیف جسٹس صاحب ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ کسی طرح وہ اقدامات کریں کہ جس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور اس میں ججز کا فیصلے بولیں لو فیصلے اس طرح سے بولیں کہ سب لوگ کہیں کہ جی انہوں نے بالکل کہتے ہیں ترازوں میں کہتے ہیں نا انصاف اندھا ہوتے ترازوں کو تول کے انہوں نے جو ہیں فیصلے کیے ہم سب منتظر ہیں بڑے خوش ہوں گے تعلیہیں بجائیں گے جی سار ایک دوسری ڈسکیشن بھی یہاں کل سے شروع ہے اتحادی جماعتوں کے اختلافات کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس خبر ہے کہ اتحادی جماعتوں کے اختلافات چاہ رہے ہیں حکومت سے ساتھ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اقلیتی حکومت ہے مائنورٹی گورنمنٹ ہے اور جب آپ مائنورٹی گورنمنٹ ہوتے ہیں جو کہ بدخصمتی ہے پاکستان کی تو اس میں جو ہیں اتحادی جو ہیں وہ اپنا اپنے حساب سے اپنے اپنے وزن کے حساب سے اپنا حصہ مانگتے ہیں اور بعض اوقات ان کا وزن اتنا سا ہوتا ہے لیکن کیونکہ مشکل حکومت میں ہوتی تو وہ زیادہ خواہش کرتے ہیں کسی کو منسٹری چاہیے ہوتی ہے کسی کو چیف منسٹری چاہیے ہوتی ہے وہ وہ ہے نا شیکسپیر کا شائع لوگ ایک ویلن تھا جو کہ پاؤنڈ اف فلیش مانگا کرتا تھا اسے کس مانگا تھا اپنے ایک اس سے اس کو ادھار دیا تھا تو وہ سب اپنا اپنا پاؤنڈ اف فلیش مانگ رہے ہیں یہ لوگ اور اس میں کوئی اصولوں کی سیاست نہیں ہو رہی ہے عوام کے لیے یہ لوگ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں عوام کے دکھ درد یہ بہت ایلیٹس سٹیٹ ہے ہماری پارلیمنٹ بھی ایلیٹسٹ ہے اس کا مزدوروں سے کسانوں سے ریڈی لگانے والوں سے پھیری لگانے والوں سے بوئیٹ ہونے والوں سے ہمارے اصحادتہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ آپ اپنے اپنی مراتوں کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے جی ہم تعلیم جاتے رہیں گے اسی طرح گپیں کیا کریں گے میں رہا ہم سار ایک چیز جب ایک دو دن پہلے آدمی چیف صاحب کی ملاقات ہوئی وزیراعظم عمران خان صاحب سے اس ملاقات کو خوشگوار ملاقات نہیں کہا جا رہا میڈیا کے حوالے سے اور کہا جا رہے تو خبریں آ رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر سیول ملٹی تلقات کس نوعیت کے ہیں ساراں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اس پر کوئی بہت بڑی دڑاڑ آئی ہے اس پر یقینا دیکھیں اختلافی رائے ہو سکتا ہے عمران خان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتصاب کے معاملے میں سنجیدہ ہیں عمران خان چاہتے ہیں دل سے کرنا لیکن عمران خان کی مجبوری یا ان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اس سسٹم کے تحت یہ ارغمال بن گیا یہ سسٹم جو ہے کیونکہ وہ within the system کام کر رہے ہیں اور سسٹم جو ہے وہ elite کو favor کرتا ہے تو عمران خان کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے ہاتھ پہ تو پھر کوئی وہ ایک تنہا آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا ان کی پارٹی میں جس طرح کے لوگ ہیں ان کی پارلیمنٹ جس طرح کی ہے اس ملکی جس طرح کی ہے تو وہ بھائی اسی طرح کے فیصلے ہوں گے کیونکہ وہ within the system کام کر رہے ہیں اور سسٹم جو ہے وہ oppressive سسٹم ہے سسٹم جو ہے عوام دشمن سسٹم ہے ہمارا تو اس میں ظاہر ہے کہ عمران خان کے اگر شکل بن جاتی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ناراض ہوتے ہیں وہ خوش نہیں ہوں گے دل سے انہوں نے نہیں کیا ہوگا میں لیکن اس پہ قیاسہ رہی نہیں کرتا کہ فوج اور ان کے حکومت کی تعلقات ایک دم خراب ہو گئے ہوں اسٹریٹیجی کے حوالے سے فرق ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں جس کا میرے خیال میں مجھے علم نہیں ہے کم از کم جیسے بھی آپ بات کریں اس سسٹم کی لاسٹ پہ یہ بتائے گا کہ کیا سر ہم یہاں پہ کوئی اس سسٹم کی تبدیلی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں صدارتی نظام کی بھی آوازیں آ رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دارتی نظام اگر ریپلیس کیا جائے سے نظام کو تو وہ سود مان ہوگا سر پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ ریموف کیسے کریں گے مطلب ہے اس کا ایک جو آئینی طریقہ ہے کہ کوئی ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ پارٹی جیتے اور وہ آکے آئینی صلاحات کر دے اور وہ جو ہے پھر صوبوں کے اس میں تو بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اور جو ہماری جب سے ٹھاروی ترمیم ہوئی ہے ٹھاروی ترمیم نے ہمارے آئین کو اور زیادہ مسک کر دیا ہے اور یہ سفقال علی بھٹو کا آئین ہے اب زرداری صاحب کا آئین ہے کیونکہ دو سو سے زیادہ اس میں تبدیلیاں کی گئیں ہیں آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا تو یہ کوئی مطلب ایک خواہش کے اظہار کرنا اچھی بات ہے لیکن یہ ہوگا کیسے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کوئی آئینی قانونی طریقہ کے ٹو تھرڈ میجورٹی ہو صوبوں کو بھی منا لیں اصولی طور پر تو اس ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے بڑا ضروری ہے ہر ڈیویجن پر ایک صوبہ ہونا چاہیے تیس صوبے اکتیس صوبے ہونی چاہیے اس ملک میں اس ملک میں مطلب ہے سارے جو لوگ ہیں اہل لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہونی چاہیے ہم بڑی چیئے آئیڈیل باتیں کر سکتے لیکن یہ ہوگا کیسے کیونکہ یہ سسٹم جو ہے اجازت ہی نہیں دیتا کہ کوئی صحیح کام آپ کرسکیں یا تو آپ اس سسٹم کو توڑیں گے اور توڑ کے نئے سرے سے بنائیں گے تو نیا پاکستان تقلیق ہوگا ان حالات پر نہیں ہوتا جی سر لاس یہ بتائے گا کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے سر آپ اس کو ابھی ایک سال ہوگا ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ساتھ ابھی کبینہ میں دوبارہ رد و بدل کی بھی باتیں ہو رہی ہیں آپ کی کیا اطلاعاتیں کوئی مین جو دیویلمنٹ ہو رہی ہے کوئی پنجاب میں ہونے جاری ہے سر یہ فارت تک محدود رہے گا یہ تھا پہلی بات ہی کہ عمران خان صاحب سے توقعات بہت زیادہ تھی لیکن ان کی ٹیم کیونکہ کمزور ٹیم ثابت ہوئی تو اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے خصوصاً معاشی محاس کے اوپر اسی طرح پنجاب میں جو انہوں نے وسیع مکرم پلس چنا اس کے اوپر اتنازات ہیں اور بڑے بجا اتنازات ہیں تو عمران خان صاحب خود اماندار آدمی ہوں گے اچھے آدمی ہوں گے اچھی خواہشات ہوں گی لیکن انہوں نے بدقسمتی سے جو ان کے لوگ ہیں اور لوگ benefit of doubt آج دے رہے ہیں آج تک دے رہے ہیں لیکن اس کا دو چار مہینے کے بعد نہ دیں پھر وہ عمران خان کی گلے آئیں گی سپید ہیں تو عمران خان جتنا جل جو ہے بہترین لوگوں کو اچھے لوگوں کو لے کر آئے ہمارا ملک جو ہے اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہو گیا ہے اچھے لوگوں کو لے کر آئے ان کو ذمہ داری دیں میرٹ پہ دیں لیکن جب آپ پتا چلے گا کہ جی یہ بخاریوں کی دنیا ہے جو اس طرح کے لوگ جو ہیں آکے کہ ذاتی دوستیوں کی بنیاد پر آپ ان کو پوائنٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ تو یہ پھر یہ اچھے کام نہیں ہے ملک پر ہونا چاہیے آپ کے مطابق عثمان بزار صاحب کو تبدیل ہونا چاہیے آپ کیا سمیتے ہیں سر آپ کا تذیعہ کا گیا دیکھیں جو میں میں تو کراچی میں بیٹھوں بھائی میری لیکن پنجاب میں جن دوستوں سے بات ہوتی ہے لوہر کے دوستوں سے اور ساؤت پنجاب کے دوستوں سے بھی سیاستدانوں سے بھی تو وہ تو کہیں سے مجھے اچھے لفظ سننے کو نہیں ملے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ بھی اس پر تنقید کرتے ہیں جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ بھی تنقید کرتے اور مخالفتوں کرتے ہی کرتا ہے تو کہیں سے تو ہمیں کہتے ہیں نا کہ وہ دیکھ کا ایک دانہ جو ہوتا ہے چاول کا وہ بتا دیتا ہے دیکھ کیسی ہے تو وہ دیکھ کا دانہ ہے کہ ہم لوگوں نے چمچ کے چمچ دیکھ لیے ہمیں تو کہیں سے بھی تک اچھی خبر نہیں آئی ہے نوازشیل صاحب واپس آئیں گے سر آپ کیا تجزیہ کیا گئتے طبیعت ان کی خراب ہے بھائی اور خدا ان کو صحت مند کرے وہ دیکھیں گے کہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے اگر تب یہ ٹھیک ہو جاتی ہے ان کی تو تو ابھی تو میرے خواہد میں اس پر کیا سرائی کرنا میں نہیں کرنا پس کروں گا لیکن غالباً نہ آئیں سر تینکیو سوہ سر آپ نے وقت دینے کا سر تو ناظرین یہ امیر زیادہ صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور عدالت کو ریاستی داروں پر اب یہ ضروری ہو چکا ہے کہ وہ کم از کم جو دورہ میار ہے اس کو ختم کریں کیونکہ امام کا جو اعتماد ہے وہ دن بدین داروں پر ختم ہوتا جا رہا ہے ساتھ امران خان صاحب کی جو ٹیم کے حوالے سے بھی کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں کچھ وزید گل میں ڈھونڈ گی ہم آپ جاتا کریں گے مجھے بھی اجازت اللہ حافظ